ہمارے ساتھ کیٹین خلافت نیوز پر ہم سے جڑ چکے ہیں میڈی لیسٹ کے جانکار شوقت بھارتی صاحب آپ کو بتا دے ناظرین کی لکھنوں سے نکلنے والے صحافت اردو اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس خبر کو لے کر پاکستان میں بھی کافی ہنگامہ برپا ہے اور ہندوستان میں بھی آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شاد میں غصتاقی ہوئی ہوئے اور جس طرح کی خبر شائع کی گئی ہے صحافت اپنار میں سرخیا بنی ہے اس کو لے کر کافی وابیلا مچا ہوا اسی مسئلے پر سیدھا رخ کرتے ہیں میڈی لیسٹ کے جانکار شوقت بھارتی صاحب کی طرف شوقت بھارتی صاحب کے چین خلافت نیوز کے اس خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے ہمارا پہلا سوال ہے کہ صحافت پیچ کے چار صحافت اقبار کے چوتھے صفحے پر ایک خبر شپی تھی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہ سرخی صحافت اقبار میں آئی تو کیا مضمون کو ایڈیٹر صاحب نے پڑھا نہیں کہ امیر امیر المومنین علی علیہ السلام کی کتنی توہین کی ہے کیا کہہ رہا ہے اس پر آپ کا دیکھیں یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ کسی شیعہ اقبار میں خاص کر کے حالانکہ یہ مسلم اقبار میں بھی نہیں نکلنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن شیعہ اقبار کے اندر اس طرح کی نیوز شپی یہ پوری پوری طریقے سے غیر ذمہ داری ہے اور اگر آپ دیکھیں کس طرح کی بات جب ڈاکٹر اسرار نے کی تھی پاکستان کے اندر تو پورے پاکستان میں ہنگامہ ہوا تھا صرف شیعہ علماء نے نہیں بلکہ اہل سنت کے تمام علماء نے اس کو کنڈم کیا تھا اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا اس معاملے سے ہندوستان پاکستان پورے برے صغیر کے اندر ایک آکس ہی لگ گئی تھی اور آخر کار ڈاکٹر اسرار رزوی کو ڈاکٹر اسرار کو مافی مانگنی پڑی تھی ڈاکٹر تحر القادری نے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے لیکچرز دیئے تھے ہندوستان بر کی اور پاکستان بر کی تمام خانکائیں اکھٹا تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی چیزیں اگر کسی کتاب کے اندر ہے تو لکھ جائیں گی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ایک طرف جو ہے مسلمان قرآن کے اوپر بھروسہ کرتا ہے قرآن پر یقین رکھتا ہے قرآن کو اللہ کی کتاب کہتا ہے کہتا ہے قرآن اور علی بیت ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری طرف یہ مسلمان جب اہل بیت قرآن سے جدہ نہیں ہو سکتے اور قرآن میں شراب حرام ہے تو اس کے باوجود اہل بیت کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو منصوب کرنا ان اہل بیت کے ساتھ جس کے اوپر دنیا پر کا مسلم ہندوستان کے رکشے والے سے لے کے خانے کعبہ کا پیش امام تک جن پر درود بھیجتا ہے یعنی محمد والے محمد پر اور اہل محمد میں مولا کائنات بھی ہیں جن پر درود بھیجتا ہے اس کے کو جو ہے ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو اپنے زبان سے نہیں بیان کر رہا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور بہت افسوس ہوا کی اتنی بڑی لاپروائی یہ اخبار چلایا جا رہا ہے یہ ایڈیٹر کا صفحہ ہے اور اس صفحے کے اوپر اس طرح کی نیوز شپی ہے یہ کیا دیکھا جا رہا ہے یہ تو ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے نا جی اس کو دیکھا جائے جو چاہے گا چھپ جائے گا لکھنے والے کی نہیں چھپنے والے کی چھاپنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نے کیا چھاپ دیا یہاں پر یہ چیزیں بڑی غلط ہیں یہاں پر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جب کسی اخبار میں کوئی خبر جاتی ہے یا اس خبر کو شائع کیا جاتا ہے تو ایڈیٹر کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے سمپادک کی کہ اس خبر کی جاج کر لیں اور اس کے لیے پروف ریڈر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تمام لوگ بھی ذمہ دار بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود صحافت جیسے اخبار میں اس طرح کی خبر شائع ہو جانا نہ صرف ہندوستان میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی بہت بڑی ایک ان کی آستھا پر چھوڑ کی گئی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی ایک پورا ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے ایڈیٹر ہوتا ہی ہے اور خاص کر کے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ایڈیٹر کا صفحہ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان کو صبح فون کیا ہمان ابباس صاحب کو اور میری ان سے بہت ہوت ٹاک ہوئی اسیشو کے اوپر میں نے اپنے اتجاج کو درج کیا میں نے صرف ان کو ہی فون نہیں کیا جس نے لکھا تھا اس کو بھی فون کیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑھنا ہے میں نے دو فون کیا ایک حسن صاحب کو فون کیا اور ایک امان ابباس صاحب کو فون کیا حسن صاحب کی بات سے میں پوری طریقے سے اتفاق کرتا ہوں انہوں نے اپنی غلطی کو مانتے ہو یہ کہا کہ ہم کل اس کو کنٹرڈکشن بھیجیں گے اور لیکن پہلے جب بات ہو رہی تھی اس میں امان ابباس صاحب نے باتیں تو کی کہ ہاں وہ یہ ہو گیا پھر انہوں نے کہا اتنا سٹاف ہے وہ کیسے دیکھا جائے گا اور کوئی ملتا تو نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی کو دوسرا کام کر لو اخبار چلانا بن کر دو بلکل بلکل یہ تو کام اخبار بیچنے والا اخبار نہیں پڑتا ہے لیکن جو اخبار چلا رہا ہے اس ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے بلکل ذمہ داری ہے ایک طرف وہ پورے اقیاب کو قوم کا تھیگے دار کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اخبار بھی نہیں چلا پا رہے ہیں بلکل بلکل یہ کونسی بات ہے ایک صحافی ہونے کے لاتے والی ذمہ داری ہوتی ہے شوکت صاحب یہاں پر ایک بات اور بھی حد تو یہ ہو گئی کہ مولائے کائنات کو جو آیت تطہیر کا مزداخ ہے شراب نوشی کا مرتقب قرار دے دیا جس پر پاکستان میں ایک اہنگابہ برپا ہو چکا ہے جی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات میں نے ابھی جو مضمون نگار جس نے لکھا تھا میں نے اس کو بھی حدرہ بار ٹیلی فون کیا اور ان سے بھی بات چیت کیا انہوں نے جب مجھے تفسیر کا حوالہ دینا شروع کیا تو میں نے کہا کہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جہنم جب بہت چلائے گی ہل من مزید تو اللہ میاں بایاں پیر ڈال دے گا آپ بتائیے گا کہ اللہ میاں کا پیر ہے آپ اس سے وہ نہیں اکر سکتے دوسری بات جب ایک طرح آئے تطہیر میں اللہ نے گارنٹی دے دیا کہ کسی طرح کا رشت نہیں جا سکتا آپ نے ابن کسیر اور ان کے ان کے رفرنسز دینا شروع کرتی افسوس کی بات چیت کر رہا ہوں بھائی دیکھئے یعنی کتابوں کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے انہی کتابوں کو دیکھ کر آج دشمن پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں رنگیلہ رسول لکھی جا رہی ہے اور یہ لکھی جا رہی ہے تمام دشمن جو ہیں وہ انہی کو سامنے رکھ کر اعتراض کر رہے ہیں تو رائٹر کی ذمہ داری ہے کہ پہلے جو بات لکھی ہے اس کی تحقیق کرے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے وہ فلا کتاب میں پڑھ لیا اور رفرنسزیں دیا کوئی بھی بات ان کے خلاف جاری ہے رسول اللہ نے کہا تھا کہ قرآن اہلِ بیت سے جدہ نہیں ہو سکتے ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کا مسلمان جس پر درود بھیجتا ہے اس میں مولا اے کائنات علی اپنے ابھی طالب بھی شامل ہے نماز کے اندر جس کے اوپر نماز میں درود جاتا ہے اس کے اوپر اگر یہ الزام لگا دیا جائے ماز اللہ شراب نوشی کا تو پھر وہ مسلمان کہا بچا میں نے ان سے کافی دیر تک بات چیت کی ان سے کہا رفرنس مت دیجے تب میں نے ان سے پوچھا کہ جب پاکستان میں اتنا بوال ہو چکا پھر انہوں نے کہا یہ میرا آرٹیکل بیس سال پہلے کا ہے تو میں نے کہا بیس سال پہلے کے آرٹیکل کو آج چھاپنے کی ضرورت کیا پڑھی اس کے مطلب کیا ہمت مسلمان میں اختلافات پہلانے کی صادیش ہو رہی ہے میرے پاس ان کی آواز ریکارڈ ہے جو میں نے ان سے بات چیت کی ہے انہوں نے کہا بیس سال پرانا آرٹیکل ہے آخر بیس سال پرانے آرٹیکل کو آج چھاپنے کی ضرورت کیا پڑھی وہ بھی مولا Kannath کے خلاف یہ جو ساری چیتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نے کوئی ایک سادش ہے جو سادش کام کر رہی ہے اور میں نے ان سے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں معذرت کروں گا میں انہوں نے کہا ہے کہ کل میں اغبار میں معذرت کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ بات انہوں نے بھی کہی امان عباس صاحب نے بھی کہ وہ بھی کل تردید کریں گے اور سب سے اچھا بیان حسن صاحب کا تھا حسن صاحب نے جو ٹائمز آف انڈیا میں تھے اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں شوکت صاحب میں ساری چیزیں سمجھ رہا ہوں جتنی تکلیف آپ کو ہے اتنی تکلیف ہے مجھے بھی ہے اور آئندہ اس طرح کے لوگوں کے کوئی بیان چاہے جیسے بھی ہوں مجھ سے نہیں چھاپیں گے تو انہوں نے ان چیزوں کو دہترام کیا لیکن امان عباس صاحب نے اس کو ادھر ادھر ٹویسٹ کرنے کے پہلے اس پہ تو بات انہوں نے صحیح کی دوسرے سٹیج کے اندر انہوں نے ایسا ہے کہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے ہم کوئی دیکھتے ہیں اور اس طرح سے کام ہو رہا ہے اور اس طرح سے لوگ خنجر بھوگنے کا کام کرتے ہیں کوئی مجھے ملتا نہیں ہے کام کرنے والا تو میں نے کہا کوئی نہیں ملتا تو اخبار اٹھا گے بند کر دو کسی ڈاکٹر نے کہا اخبار چلاو بلکل بلکل یہ سب کیزیں نہیں چلیں گے جس طرح سے معاملہ یہ آیا ہے صحافت اخبار کیونکہ آج کا اخبار نہیں کافی پرانا اخبار ہے اور اس طرح کی خبریں جیسا کی آپ نے فرمایا کہ بیس سال پرانی خبر کو پھر سے زندہ کر دیا گیا ایک ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی کافی میں نے بھی کام کیا ہے اخباروں میں بھی تو جس طرح سے کوئی خبر جب آتی ہے تو اس کی تصدیق کی جاتی ہے اس کی جاج ہوتی ہے اس کے بعد ایسی خبریں شائع کی جاتی ہے فیلال مجھے لگتا ہے کہ اردو صحافت کے لیے یہ کوئی اچھا سنکیت نہیں مانا جائے گا جس طرح کی خبر آئی ہے اور صحافت اخبار کے ذمہ داروں کو اس کا کھندر بھی کرنا ہوگا کہ یہ خلافت نیوز بھی اس طرح کی خبروں کی مضمت کرتا ہے نندہ کرتا ہے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے مجھے دو منٹ کی بات کرنی ہے مجھے دو منٹ کی بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ کھندن آئے سب کچھ لیکن اس بات کو جب ڈاکٹر اسرار نے اسی روایت کو لکھا تھا تو اسی صحافت کے اندر اس کی مخالفت ہوئی تھی اسی روایت کی مخالفت ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی یہ روایت اور یہ مضمون اگر چھپ رہا ہے تو کیوں چھپ رہا ہے یہ کون تھی سادش ہے جب ڈاکٹر اسرار نے پاکستان میں اس روایت کو کوٹ کیا تھا تو اسی صحافت میں کئی آرٹیکل آئے تھے ڈاکٹر اسرار کے خلاف میرا بھی آرٹیکل چھپا تھا ٹھیک ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج وہ سیم مضمون ریپیٹ کیسے ہوا اور جو آج اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے کیا اپنی ذمہ داری ادا کی اور اس وقت میں جس وقت جو ہے جوڑنے کی بات چیت ہو رہی ہے یہ اختلافات پیدا کرنے کا یہ کام جو کیا گیا ہے یہ بہت ہی خطرنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی سادش ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا بلکل ظاہر دور پر کی ایک بڑی سازش کی طرف اس اشارہ ملتا ہے اور ہم اپنے ناظرین کو دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ یہ صحافت اقبار میں جس طرح سے سلخیا بنی ہے اور جس طرح کا یہ معاملہ آیا ہے یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے آستھا پر ایک چھوٹ ہے اور ایسے معاملوں پر کڑے قدم اٹھانے چاہیے فیلال اس خاص پروگرام میں شوقت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آگے بھی ہم آپ سے اس مسئلے پر رابطہ کرتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے فیلال ناظرین دیجئے شکل صدیق کو اجازت موسیقی